جیسے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا صالح علیہ السلام کیلئے اللہ تعالیٰ نے چھٹان سے ہوت نہیں نکال کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بغیر اسباب کے بغیر ذرائع کے بغیر مادے اور میٹیریل کے اللہ نے پیدا کیا آسمان کو بغیر آسمان کے زمین کو بغیر زمین کے چاند کو بغیر چاند کے سورج کو بغیر سورج کے بس اپنی کن فیکونی طاقت سے اللہ نے پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اسباب اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے اسباب کے محتاج تو بندے ہیں مخلوق ہیں اللہ بغیر اسباب کے جو چاہے جو چاہے جس طرح چاہے پیدا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے کریں جیسے چاہے کریں یہ اللہ کی قدرت ہے نحمد و نصلے علی رسول کریم اما با رمانم اللہ صغیر مارے سنید مارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈا انہیں اللہ ہونڈے قدرت ویرون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈا یہ لوگت اللہ سننت رنڈ کارینگل مولد قدرت انہوں رنجال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوان سندھم آئیٹ اندھم نڈتاں کڑیون لونان اسبابگل اللہ دے اندھم سشٹی جان اندھم نڈتاں اندھم نڈتاں اندھم دے شکیم نا کاریو مدے اپری نڈتاں اینو مطن دے م آوششم اللہ اسبابگل آوششم اللہ یہ اللہ ہونڈے قدرت انہال سادان ریدیلی لوگت کارینگل نڈکنن دنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نڈبڑی ہوندن اسبابگل آوششم اللہ قدرت انہوں شیط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھم نڈکاننگل اندھم آدھم آلہی سلاة و سلام ماداو پیداو ملہ سشٹی جان اندھم آلہی سلاة و سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماداو اللہ سشٹی جان ماداو اللہ حدیث آلہی سلاة و سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیداو اللہ سشٹی جان اللہ اللہ قدرت انہوں ماداو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماداو اللہ سبحانہ و معنی ماداو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محلوقنا اسبابیں اثر وقت آئیت نیسی ہیں اللہ تعالیٰ کہ اثر وقت آئیت محلوقنا اللہ حسن کررہی یعنی بہروں دن دعاوشنا انڈے کلپنے مدی اللہ انڈے کلپنے انڈے کلپنے انڈے کلپنے فعالن لما یرید قرآن شریف اللہ تعالیٰ بردی آن رہی دندو دیشکی نو ادینے آن بیدیل پروورتی کان کڑی ورلو انڈوں پروورتی کنہ ورمان بہروں نم تڑسا من لادنے اب ادان اللہ سبحانہ وتعالی اڈے قدرت انما امرو اذا اراد شیئن این یقول اگہو کل فیکون بہروں نم تڑسا میری kişی نو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی چیز کو سبب پرام دیتے ہیں جیسے کائنات میں انسانوں کو اللہ نے پھیلانا چاہا تو مرد اور عورت کو اللہ نے سبب بنایا جیسے کوئی آدمی اولاد چاہتا ہے تو شادی کرے اور ازدیواجی تعلقات قائم کرے اور پھر دیتے تو اللہ ہی ہیں سبب اختیار بندے کو کرنا ہے اور اللہ سبب کے پردے میں اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اللہ جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں جسے چاہے لڑکے ہی لڑکیاں دیتے ہیں جسے ایک دھونوں میں لکے دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے شادی ہوگے بندرہ سال ہو جاتی ایک بچہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن شادی اولاد کے لئے شادی کرنا ہے نکاح کرو یا بیوی کے تعلقات صحیح قائم کرو پھر اللہ کی طرف سے اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں کسی کو لڑکے کسی کو دھونوں ملا کے دیتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو اسی طرح ایک آدمی چاہتا ہے کہ صاحب مجھے میرے زمین سے گلہ ملے میری زمین سے جو آناچ ملے میری زمین سے مجھے پھل ملے تو محنت کرنی پڑتی ہے جو محنت کرے گا انگور کی بیر لگائے گا تو انگور ملیں گے سیب کے درخ لگا تو سیب ملیں گے گندم لگائے تو گندم چاول لگائے تو چاول ملیں گے جو چیز چاہتا ہے اس کی محنت کرے گا اور اس کے اسباب جو اختیار کرے گا تو وہ چیزوں سے حاصل ہوگی اسی طرح ایک آدمی دنیا کی اعتبار سے مال چاہتا ہے تو تیزارت کرے تیزارت کے ذریعے سے اللہ مال دیتے ہیں اور اگر علمی اعتبار سے کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہے انجینر بننا چاہے عالم بننا چاہے تو دارے کے میڈیکل کالیج جائے انجینر کالیج جائے کسی مدرسے میں جائے عالم بن جائے گا گھر بیٹے کوئی عالم نہیں بنتا گھر بیٹے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا گھر بیٹے کوئی انجینر نہیں بنتا لائر نہیں بنتا جو اسباب ہیں اسے اختیار کرے گا تو پھر اللہ کا نظام چلے گا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار سنت کے ساتھ کریں گے لہذا یہ دنیا دارال اسباب اللہ نے بنائی ہے جو اسباب اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ مسبب اللہ ظاہر فرمائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے اس کائنات میں یہ پرنے بولے یہ لوگت اللہ تعالیٰ کارین نے نڈتنے اوری نڈبڑی انداللہ اوری قدرت اندے نیرٹ اللہ نیرٹی لاللہ یہ لوگت اللہ سبحانہ وتعالی اسباب الکوڑیان کارین گردانتا اوری لوگتے کو اندے اللہ تعالیٰ اختیار کریں گے اوری ترتیبہ دا دانتنے یہ لوگت منیشنیں اللہ تعالیٰ سشتے کے اندے دے سو آجنے اللہ سبحانہ وتعالی کارنم آکے دے منیشنی لوگت منیشن سموہم اندہ آئیتی لہا میندے اوری منیشن منیشن ادھنڈے اور تلمرگل اللہ تعالیٰ کارنم آکے دے اوری پرشنیں اس تریئے مان اور آ سباب الکوڑی اللہ سبحانہ وتعالی منیشنے آڈت تلمرگل کٹیگل پنبرگل سباب الکوڑی کٹیگل پہنگل سندانگل پہنگل عدیر اللہ مہارکم اللہ سبحانہ وتعالی وچھرکینا بباہنگاڈ کے لئے پرشن اس تریئے اور اگر عدیر کوڑی اللہ سبحانہ وتعالی سندانگل نکم اندہ نہ اللہ وچھرکینا لوگت وچھرکینا ترتیب آس اندہ اللہ سباب الکوڑی فرشن نبی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہん اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی becomes اللہ ادھیل کوڑی یوند نڈک کریئے لیاں وڑاال دانیگلوں بھلنگلوں ورگنگلوں میں مددش کرنے والنگل ادھیل اول مارگم اللہ تعالی ویچھ رکھنے دے کرشی آن او کرشی مانششن چھئیم بول ادھینڈا بھلما ایٹھے اللہ سبحان و تعالی آہ مانششنے ادھینڈا بھلنگل نلکھن وڑاال موندری ایڈا کرشی ایدو اللہ تعالی موندری ایڈا کرشی ایدو ادھا اللہ سبحان و تعالی وآتول amazingly او کرشیaudی ایڈا کرشیol ادھینڈیگل کوئی اندھییم آه ایڈا کرشی ایڈا کرشی ایڈا کرشی ایڈا کرشی ڈاالڈا کرشی توڑنا ناونٹے تیر مانا پرگارمان پرسی لوگتر دن اپلا گا مینڈیو اللہ مار گا اللہ تعالیٰ سیگر اسیرے کے در اصباب گرد وڑیل کڑیان تو یہ تو تمہید میں نے باندھی ہے عرض یہ کرنا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں میں اسباب کی سنت کو جانتا ہے کھانا کھانا ہے بھوک لگ رہی تو کھانا کھاتا ہے بھوک دور کرنے کے لیے پیاس لگ رہی ہے تو پیاس دور کرنے کے لیے آدمی پانی پیتا ہے سردی لگ رہی ہے تو آدمی سردی کے لیے کپڑے پہنتا ہے کھنبل اڑتا ہے تو جو بھی ضرورت ہے آدمی اس اسباب کو اختیار کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے دوستو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں مذاکرہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ ہے ہدایت ہے لہذا ہدایت کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں اسباب بنائے اللہ بغیر اسباب کے بھی ہدایت دیتے ہیں دے سکتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ نے سوالاک نبیوں کو ہدایت دی بغیر اسباب کے اللہ نے براہراز ہدایت دی ہے نبی جو ہے وہ کسی کے سامنے تعلیم برطر نہیں بیٹھتا سیکھتا نہیں ہے بلکہ سارے نبی امی ہوتے ہیں اللہ براہراز سکھاتے ہیں ہمارے نبی امیوں کے امام ہیں لہذا کوئی نبی کسی کا تلمیز نہیں ہوتا شاگر نہیں ہوتا طالب علم نہیں ہوتا براہراز اللہ سکھاتے ہیں اللہ کی طرح سے فیضان ہوتا ہے نبی کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سے تھوڑی دیر پہلے میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نبی بننے والا ہوں اچانک اللہ نبی بناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لے نکلے گئے تھے سردی لگ رہی تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاہ ہوا سردی لگی گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھیر جاؤ مجھا آگ نظر آرہی آگ لیا ہوں گا تاپ لیں گے ذرا گرمی آ جائے گی تو وہاں کے تو اچانک اللہ نے پکارا کہ موسیٰ فَقْلَعْنَا لِئِنَّكَ بِالْوَاجِ مُقَدَّسِ تُوَا اَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتِمِعْ لِمَا يُوحَا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهِ اللَّهِ تو یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جوتے اتارو تم ماغدی مقدس میں ہو اور پھر جائے ہم نے تم کو چھل لیا ہے پسند کر لیا ہے نبوت اور رسالت کے لئے اور میں ہی اللہ ہوں میں ہی خدا ہوں میری عبادت کرو تو تھوڑی دیر پہلے تک حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ مجھے نبی بنائیں گے اچانک اللہ نے نبی بنا دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں ہیں اپنے طور سے عبادت کر رہے ہیں اچانک فرشتہ آیا اور ایک قرآن پڑھئے آپ نے فرماہ نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر دووشہ پھر کین مرتبہ ہوا مشہور قصہ ہے پھر آپ علیہ السلام پھر آئے وہ سارا قصہ ان یا خاف علا نفسی تو نبیوں کو جو ہدایت اللہ دیتے ہیں وہ اللہ براہ راز دیتے ہیں نبی اسوا بھی خیار نہیں کرتے اسے کہتے ہیں نبی بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے نبی آتا نہیں ہے بھیجا جاتا ہے جو خود نبی بن جائے وہ اللہ کا نر طرف سے نہیں ہے وہ شیطان کی درور سے ہے نبی خود آ جاتا ہے اللہ کی درور سے نہیں وہ شیطان کی درور سے ہے نبی کو اللہ بھیجتے ہیں اور نبی کو اللہ خود بناتے ہیں اس نے نبی کو کہتے ہیں مشتبہ مصطفی چنہ ہوا اختیار کیا ہوا پسند کیا ہوا ہوتا ہے تو لہذا انبیاء علیہ وسلم سوالات انبیاء ہے ایک نیوائیت میں دولاق انبیاء ہے یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ہدایت دی اور نبی بنایا باقی انسانوں کے لئے ہدایت کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے تب جاگر اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اے حل לע Mitte اسباب اختیار کرsom ایڈایٰ ک 分ی پیدا کی ضرورت کی وجہ سے ذریقق دیلیا کاریانگل پورتی ایرکی لیا دانی لوگت اللہ سبحانواتے لیا نڈپلہ کی رکی مہا آوشنگل اصباب اندے وڑیل کودی پورتی ایرکی ہیدان سازان نارے ہیدے وہ لے منشان دے ایٹم ویلیا آوشن مدان نوچالے ہیدائیت گٹی آننے لگا دانو ایٹم ویلیا آوشن آہارتے کالوں پانیتے کالوں ویللتے کالوں اوہ لے انہیں شوشکیاں نلو ہیدنے کالوں ہیدنے کالوں لہاں اوہ لرے پردان پٹ آوشنگل منشانہ ہیدائیت نگے آوشنما آبا یہ ہیدائیت نم اللہ حوال اندے دو یہ لوگت اسبابگل وچتوں یہ لوگت ہیدائیت نگے ہیدائیت نگے ہیدائیت نگے اصباب گل مطلب اللہ واسثکل منشانہ پورتی ایرکی پڑا مہینڈی ادینڈ اسبابگل وڑی گل وچتوں پولے ہدایت رو وینڈی اللہ تعالیٰ اسباب ویچتے ہیں ادھینڈیری وڑی ادھینڈیری وڑی ادھینڈیری مارگم پس ایننا اللہ تعالیٰ ہدایت نیرت وڑکاں کڑیو اللہ منم کڑتتوں مند امبیاء کرل آلیه سلاة و السلام اوارک ہدایت اگر تیز اللہ تعالیٰ نیرت وڑکنا مچنو مارگ دل کوری اللہ مٹاریں گل پرنجتو اوار اندھیں گل سندوائیت چیدتو مٹنو 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 اللہ تعالیٰ اوارک ہدایت نیرت وڑکنو اوارک ہدایت نیرت وڑکنو امبیاء کرل آلیه سلاة و السلام ادھینڈیری وڑکنو مٹنو 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 م پچھا سادہ نریدیل ہدایتنوں لئے سباب اللہ تعالیٰ ویچھتے ہیں اب امبیاء کلالی صلی اللہ تعالیٰ نیرٹ پڑپی گئنوں اولی بولوں ماری گئنوں لئے اول پروازگنام بوانوں نبی آم بوانوں نبوات کٹنوں لئے گرچ مومبوئے اولی مچھلوں لئے پولے انہاں اولیٰ کو انہوں نے آرنیوڑا حد موسیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ میڈے سمبودم کریا ویوانگل جو شوائب علی صلی اللہ تعالیٰ میڈے مغلومات انہاں تاہی نشاشم یادر بوغان ترچھ ناٹلے کے اب پوہند سمیت پر سلطہ ری آتری تامسچو پہنگرمائی تنپ اب دورے ملیڈ باغتتوری تیگنڈو اب 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 باری اوڑ پرنجو یاں پوئی تیگنگل کنڈوئے راں کرچ چھوڑ کائیا انہاں پوئی موسیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ آسمائی اللہ تعالیٰ وحیرکی اللہ تعالیٰ عمر جنگل بنا موسیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ Barry نبیہ کی اوہند ا اوہند اوہم psلالی اللہ تعالیٰ نلگوگเรา بعد ترسول اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی مسئلہ ہرائی اور اس کے ساتھ جندوے کو تقلید کریں تو جبریل علیہ السلام کی کچھ تکڑی؟ اور اس کے ساتھ جاندے ہیں اس میں جملك ہے جبریل علیہ السلام کی قلتے ہیں جبریل علیہ السلام چہرت سے بڑھنuo تو جبریل علیہ السلام کی نشکتہ ہے سلالالہ علیہ سلام تنگل ہودنے بائی پٹو ہوتے ہیں اندان سمبوسی کمی ہے میٹھل وندن خدیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈپر آنئے کیا نیکی اینے کونچ بائیڈ دونو اندان سمبوسی کیا پڑھنا نمیل اندلہاں کلکنڈائی یہ پارجوانے ویشین دیننچال انبیاء الالیہ سلاة والسلامی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نیرت پڑھکن اسبابوں گردی اللہ عنہ باتن نیرت منشن دے اٹھو ملیا آوشم ہدایت گٹو آئے نولا دانے مطا آوشنگل دمکے لیاور کو آریا آجنے کرسطمہ کامینڈی پریسرمی کین چیندنڈ وش اٹھو ملیا آوشم منشنڈے ہدایت گٹو آئے نولا دانے آہ ہدایت کٹا مینڈی آہ ہدایت گلدے اسباب مونڈے ہی لوگت